دونوں میں فرق بھی سمجھیں گے اور ان کا جو ہے کمپوزیشن وغیرہ کس کی سن کا ان کا بھی ہیویر ہوتا ہے تو پس پر آتے ہیں کہ سالٹس پروڈیوسنگ the same constituent ions in solution from which they are found are known as double salt فر اگزامپل ہم دو سالٹ ملاتے ہیں ایک سالٹ ہمارے پاس ہے پوٹاشیم کلورائیڈ KCL ایکوئیس سالوشن اور پھر جائے کے اس کے ساتھ ہم مکس کر جاتے ہیں ایک اور سالوشن مگنیشم کلورائیڈ کا اس کا ایکوئیس سالوشن ان دونوں کو جب ہم مکس کریں گے تو سالوشن میں ہمیں ایک پریسپیٹیٹ ملے گا اور وہ پریسپیٹیٹ ہو جائے گا KCL.MGCL2.6H2O اب یہ جو بنا This is a double salt جس کو carnalite کہتے ہیں carnalite آچھا اب وہ کہتے ہیں کہ اس سالٹ کو جب ہم پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ again وہیں constituent ions بنا دے گا یعنی اس سالٹ کو carnalite کو اگر ہم پانی میں ڈیزولف کریں گے For example this is KCL.MGCL2.6H2O پانی میں جب یہ ڈیزولف ہوگا تو اب again یہ بنا دے گا پوٹاشیم آئین ساتھ میں کلورائیڈ آئینز موجود ہوں گے اور مگنیشم آئین موجود ہوگا تو جن سالٹ سے یہ بنا تھا وہیں سالٹ وہیں آئینز یہ بنا چکا ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو پوٹاشیم کلورائیڈ میں پوٹاشیم آئین موجود تھا اور اسی طرح سے کلورائیڈ آئین بھی تھا مگنیشم کلورائیڈ میں مگنیشم آئین موجود تھا اور اسی طرح سے کلورائیڈ آئین بھی موجود تھا تو جب یہ سالٹ بنا اور اس کو پھر ہم نے سالوشن میں ڈیزولف کیا تو یہ وہیں آئین بنا چکا ہے جن آئین سے یہ بنا ہوا تھا اب دوسری طرف complex salt یا coordination compound salts producing different ions in solution from constituent ions from which they are formed اب یہ سالٹ جن آئین سے بنے ہوں گے وہ آئین سالوشن میں پیدا نہیں کریں گے بلکہ different ions produce کریں گے اب یہاں پہ ایک complex salt اگر ہم بناتے ہیں تو for example ہم لیتے ہیں ایک پس solution potassium cyanide کا this is potassium cyanide اور اس کا ایک پس solution ہم ڈیزول کرتے ہیں iron cyanide میں fe cn hole 2 ان سے ہمیں ایک نیا salt ملے گا that is k4 fe cn hole 6 balance کریں گے تو یہاں پہ 4 لگ جائے گا اب اگر ہم اسی سالٹ کو پانی میں حل کریں یہ جو بنائے it is known as potassium ferrocynide potassium ferrocynide اس کو اب اگر ہم پانی میں ڈیزولف کریں تو یہ ہو جائے گا k4 into fe cn hole 6 ڈیزولف ہوا تو جب ڈیزولف ہوگا اب یہ جو آئینائز ہوگا تو دے جائے گا potassium ion 4 potassium ion plus دے جائے گا fe cn hole 6 power minus 4 اب اگر ہم اس کو انیلائز کر کے دیکھ لیں تو یہ جن سالٹ سے بنا تھا تو ان سالٹ میں potassium ion موجود تھا اور cyanide ion موجود تھا اسی طرح سے iron ion موجود تھا اور cyanide ion موجود تھا لیکن اب اس کا جو یہ solution بنا ہے اس میں کوئی iron یا cyanide ion موجود نہیں ہے یعنی no fe plus 2 and cn negative ions تو اس نے different ions produce گئے other than constituent ions جس طرح یہاں پہ ہم compare کریں گے تو اس سالٹ نے وہیں ions produce کیے جن سے یہ بنا تھا یہ بنا تھا potassium ion chloride ion magnesium ion solution میں بھی اس سالٹ نے carnelite نے وہیں potassium ion chloride ion اور magnesium ion produce کیے لیکن اس case میں جو potassium ferocyanide ہے یہ بنا ہے potassium ion ion سے cyanide ion ion سے اور iron ion ion سے لیکن اس کا جب ہم نے solution بنایا تو solution میں اس نے iron اور cyanide ion نہیں بنایا تو یہ سالٹ جو اپنی identity solution میں برقرار رکھتے ہیں these are known as coordination compound یا coordination salt یا complex salt اور یہ جو ہے کیا کر جاتے ہیں کہ lost their identity in the solution یعنی یہاں پہ اس کی جو solid form میں تھا اس کی اپنی ایک identity تھی لیکن solution میں وہ اپنی identity lost کر چکا ہے یہاں پہ جو تھا this one تو اس کے جو identity اس کے solid form میں تھی یعنی potassium یہاں پہ یہ دیکھیں کیٹائن ہوا اور یہ سارا coordination sphere anion ہوا وہیں کیٹائن اور anion یہ solution form میں produce کر چکا ہے اپنی identity برقرار رکھ چکا ہے تو ایسے salt جو اپنی identity solution میں برقرار رکھتے ہیں they are coordination compounds اور وہ salt جو اپنی identity solution میں برقرار نہیں رکھتے they are known as double salts further example double salts کے اگر ہم لکھنا چاہیں گے تو ہمیں یہ مل جائیں گے ان کے examples موہر salt ایک example ہے اس کا this is موہر salt موہر salt جو ہے یہ بنتا ہے iron sulfate کا equiose solution ملاتے ہو جب ammonium sulfate کے equiose solution کے ساتھ nh4 hole 2 so4 dot 6h2o اب یہ اپنی identity solution میں کو کر دے گا کیسے کہ یہ iron sulfate تو iron کا آئین بنائے گا sulfate آئین بنائے گا ammonium آئین بنائے گا تو اس طرح سے یہ اپنی identity برقرار نہیں رکھ پائے گا solution form میں ایک اور example ہے potash alum that is potash alum جس کو اردو میں پتکڑی بھی کہتے ہیں potash alum جو ہے that is aluminium sulfate al2 so4 hole 3 dot اس کے ساتھ ملا ہوا ہے potassium sulfate k2 so4 dot 24h2o this h2o is known as water of crystallization یا water of hydration تو اب ہم اگر potash alum کو بھی solution میں dissolve کریں گے تو solid form میں اس کی جو identity ہے solution form میں اپنی یہ identity کو دے گا اور وہیں iron produce کرے گا جن سے یہ بناتا تو یہ aluminium iron sulfate iron potashium iron produce کرے گا جو complex salts ہیں یا coordination compound ہیں اس میں ایک اور example سے further اس کو یوں سمجھ لیں تو وہ ہم کچھ یوں سمجھیں گے کہ for example ہم ایک complex salt بنانا چاہتے ہیں تو ہم لیتے ہیں ammonia NH3 جو colorless ہوتا ہے اور پھر جا کے اس کا reaction ہم کرتے ہیں into another aqua solution یہ بھی aqua solution ہے ammonia کا اور aqua solution nickel dichloride اس کا aqua solution اور یہ green color کا ہوتا ہے کیونکہ nickel transition metal ہے یا iron ہے اس میں اس وجہ سے یہ green color دے گا اس کا بھی aqua solution ان دونوں کو جب ہم ملائیں گے تو solution کا color purple ہو جائے گا it is purple color اب یہ purple color جو بنا تو means کہ اس نے اپنی identity کو دی وہاں پہ change ہو گئی purple color کا ہوا اور یہ ہمارے پاس بن جائے گا nickel یہ this is nh3 hole 6 اور ادھر cl2 اچھا اب اگر ہم اس کو dissolve کریں گے اس کو اگر ہم water میں dissolve کریں گے تو water میں یہ purple color دے گا اس کو ہم نے water میں dissolve کیا تو یہ اب دے جائے گا ایک iron this one nickel اور 6 ammonia with plus 2 color برقرار رکھے گا اس کے color میں کوئی change نہیں آئے گا اب اگر ہم solution میں دیکھیں تو solution میں ہمیں یعنی یہ سارا solution بنا اس solution میں نہ تو ہمیں nickel iron دکھائی دے رہا ہے اور نہ اس میں ایمونیا آپیر ہو رہا ہے بلکہ نکل اور ایمونیا آپس میں مل انہوں نے ایک نیا آئین بنایا that is known as complex آئین تو اس قسم کے سارٹ جو اپنی identity solution میں کو جاتے ہیں they are known as coordination compounds یا coordination salts کئی اگزمپل اس کو آپ ملیں گے جو آگے ہم پڑھتے جائیں گے coordination chemistry میں اس میں کئی اگزمپل اس کے ہیں اس طرح سوڈیم نائٹرو پروسائی ایک اور سارٹ ہے کمپلیکس سارٹ سوڈیم نائٹرو پروسائی this is a کمپلیکس سارٹ اور یہ کمپلیکس سارٹ اب ہمیں فرمولہ اس کا ہے na2 fe cn hole 5 اس کے بعد no اور dot 2 h2o اب اگر ہم اس سارٹ کو دیکھیں گے تو اس میں سوڈیم سوڈیم آئین باقی قسم کا کوئی آئین یہ نہیں دے گا بلکہ دے جائے گا یہ کوڈینیشن کمپلیکس آئین this is 5 no اور 2 minus اور اس طرح سوڈیم بیننس کر کے 2 اس طرح سے اس سارٹ نے اپنی ایڈنٹیٹی سلوشن میں برقرار رکھی سو سچ سارٹ آر نون اس کمپلیکس سوڈیم